بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے جوس کی ریسپی شیئر کروں گی اگر گرمی کی وجہ سے آپ کے چہرے کی رنگت خراب ہو گئی ہے جیگر اور میدے میں گرمی اور تضابیت رہتی ہے موں کا ذائقہ کروا رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ایسے افراد جو اپنا جسمانی وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ جوس ضرور استعمال کرنا چاہئے اس کو استعمال کرنے سے آپ ہیٹ سٹوک سے بھی بچ سکتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو سٹارٹ سے اند تک دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ جوس بنانا بہت آسان ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جوس بنانے کے لئے میں نے ایک کلو کھیرے لیے اور اس پہ دو ٹیبل سپون نمک چھڑک دیا ہے ہم چلکوں سمیت چوس بنائیں گے چلکیں نہیں تاریں گے کیونکہ چلکوں میں بھی بہت زیادہ ویٹامنٹس پائے جاتے ہیں جو ہماری سکین کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں اور ہماری سکین پہ گلو لاتے ہیں دس منٹ کے لئے میں نے کھیروں کو نمک والے پانی میں بھگو دیا جوس بنانے کے لئے کھیروں کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا اور اس میں میں نے چند پتے پدینے کے ایڈ کیے کیونکہ پدینہ ہمارے نظام حازمہ اور ہماری سکین کے لئے بہت مفید ہوتا ہے سکس لیمن کا جوس میں اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ لیمن جوس ویٹامنٹسی کا بہترین سورس ہے یہ ہماری قوت مدافت کو بڑھاتا ہے ہمیں کینسر جیسی مختلف قسم کی بماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کٹے ہوئے کھیرے لیمن جوس پدینے کے پتے اور ایک گلاس پانی میں نے بلینڈر میں ایڈ کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون آپ اس میں کالا نمک بھی ایڈ کریں کیونکہ کالا نمک بھی ہمیں لوس سے بچاتا ہے اور یہ ہمارے جوس میں ٹیسٹ کو بھی بڑھائے گا ہم میں اس کو سٹین کر لوں گے اور اس میں مزید پانی ایڈ کروں گی اس سے تقریبا ہم چھے سے آٹھ گلاس جوس بنائیں گے کھیرے کا جوس ویٹ لیمن اور منٹ ہو گیا ہے گرمیوں میں یہ لوسے بچنے کے لیے بہترین ٹونک ہے اور بنانا تو بہت ہی آسان ہے چلیں تو پھر دیکھ اس پاتھ کی ہے آج ہی کھیرے مگائیں جوس بنائیں اپنی اور اپنی فیملی کو لوس سے بچائیں ویورز آئی ہاپ میری یہ پریس بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس کیا کریں کیونکہ آپ کے ایک کمنٹس سے مجھے اپریسیشن ملتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ جیسی ہی میری نیو ویڈیو اپلوڈو سب سے پہلے آپ کو ملیں اوکے جی نیو ویڈیو کے ساتھ آؤں گی ویڈ نیو رسپی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ